بسم اللہ الرحمن الرحیم ایام العشر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ما من ایام العمل الصالح فیہا احبو الاللہ من هذه العشر کہ کسی بھی دن میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت اتنا پسند رہی ہے جتنا اس عشرے میں پسند ہے اور اس کے عشرے کے بعد جو ایام تشریق ہیں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے گیارہ بارہ تیرہ ذلحجہ ان تیرہ دن میں بہت ساری عبادت ہم نے کو کرنی ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے خاص کر اس میں ایک اہم جو عبادت ہے جو بہت ہی عظیم عبادت ہے وہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کرنا اور ان ایام میں اللہ کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ اور تاکہ یہ نحاجی لوگ اور یہ لوگ یعنی مسلمان لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایام معلومات یعنی معلوم ایام میں اللہ کا ذکر کرے اور دوسری آت میں وَذْكُرُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ اور تم لوگ ایام معدودات یعنی چند ایام میں تم لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کیا کرو ابن عباس کی روایت ہے کہ ایام معلومات سے مراد ایام العشر ہے یعنی عشرہ ذلہجہ ہے وَأَيَامٍ مَعْدُودَاتٍ سے مراد ایام التشریق ہے تو ان تیرے دن میں عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی اہمیت ہے انسان کو اس پر دھیان دینا چاہے اور احتمام کرنا چاہیے بیرے بھائیو ان ایام میں تکبیر تحمید تحلیل تسبیح قرآن کی تلاوت کرنے کی بڑی فضیلت ہے اور تکبیرات خاص کر صحابہ اکرام مصلف صالح اس کے بڑے احتمام کرتے تھے جیسا کی ثابت ہے بخاری میں ابن عمر اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہما دونوں بازار جاتے تھے اور تکبیرات زور آواز سے کیا کرتے تھے تو بازار والے ان کی تکبیرات سن کر وہ لوگ بھی تکبیر پیچھے سے کرنے لگتے تھے تو تکبیرات ہر وقت انسان کرے اور یہ تکبیرات جو ان عشریں ایام تشریق میں جو کی جاتی ہے دو قسم ہیں ایک کو مطلق کہتے ہیں یعنی ہر وقت انسان کرے گاڑی میں ہو بازار میں ہو ہسپٹل میں ہو کہیں بھی ہو تکبیر ہر وقت انسان اپنے زبان پہ جاری رکھے اور یہ ایک زلحجہ سے لے کر آٹھ تک یعنی آٹھ دن تک انسان ہر وقت تکبیر کیا کرے چاہے مرد ہو یا عورت اور پھر اس کے بعد تکبیر مقید شروع ہو جاتا ہے یعنی جس دن حاجی لوگ یوم عرفہ نو دس گیارہ بارہ تیرہ یہ پانچ دن اس میں تکبیر مقید اس میں کرنی ہے تکبیر مقید سے مراد یہ ہے کہ نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کرنی ہے یعنی مطلق تو جاری ہے آپ یوم عرفہ اور یہ پانچ دن میں آپ کو ہر وقت تو تکبیرات کرنی ہے ہر جگہ اور مزید فرض نمازوں کے بعد بھی ہم لوگوں کو کرنی ہے حضرت علی اور کچھ صحابہ کرام سے یہ عمل منقول ہے اور لوگ اس چیز کے احتمام کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے با من ایام اعظم عمد اللہ کوئی بھی دن اللہ کے نظرین اتنا عظیم نہیں ہے لا عمل صالح اتنا پسند ہے ایام میں جس طرح ان ایام ان ایام میں پسند ہے اس لئے تم لوگ تسبیح اور تکبیر اور تحلیل خوب کیا کرو یہ حدیث کے بارے میں کچھ علماء کے کلام ہیں کہ ضعیف ہیں لیکن کچھ علماء اس کو حسن کہتے ہیں لیکن مفہوم صحیح ہے تو تکبیر تحلیل تسبیح ہر وقت انسان کیا کرے ان ایام میں اور ایام تشریق میں بیرے بھائیو تکبیر کس طرح انسان کرے کسی بھی لفظ کے ساتھ انسان تکبیرات کر سکتا ہے اور سب سے بہترین وہ الفاظ ہے جو کچھ صحابے کرام سے منقول ابن مسعود وغیرہم سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیم بار یا دو بار لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کرے اور ان الفاظ کے ساتھ یا کسی اور لفظ انسان کر سکتا ہے یا الحمدللہ بار بار کرے اللہ اکبر بار بار کرے سبحان اللہ تسبیح تحمید فرض نمازوں کے بعد اور ہر وقت انسان کیا کرے تکبیرات کرے اور بتایا گئے کہ نو سے تیرہ مغرب سے پہلے تک ایام تشریق میں انسان فرض نمازوں کے بعد بھی اس کے احتمام کرے اور ہر وقت انسان کیا کرے میرے بھائیو ہاں مسئلہ ہے کہ اس کے طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ مردوں کو چاہے کہ زور آواز سے کرے زور آواز سے کہ دوسرے لوگ بھی سنیں اتنا چلا کی نہیں کہ کسی کو خراب لگے بلکہ زور آواز سے واضح الفاظ کے ساتھ کرے تاکہ لوگ جو سننے والے انہوں کی حمد بڑھ جائے اور بہتر یہ ہے کہ انسان ہر وقت کرے ہر جگہ کہیں بھی رہے تو انسان کرے اور تدبر اور سمجھ کے بھی کرے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کہتے ہیں تو سمجھو کہ اللہ سب سے بڑا آپ کے کیا مقصد ہے انہارفاظ کے ساتھ کیا کہہ رہے ہو یہ سمجھنا چاہیے اسی طرح عورت بھی اگر تنہائی میں ہوتی ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ جو پردہ لوگ سے نہیں ہیں وہ بھی زور آواز سے کہہ سکتی ہیں لیکن اگر وہ بازار میں ہوتی ہیں باہر ہوتی ہیں تو اگر زور آواز سے نہیں کرنی زیر آواز سے میرے بھائی یہ بس غلطیاں بھی ذکر کروں کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس میں اہم غلطیاں یہ ہیں کہ اجتماعی ذکر کیا جاتا ہے آپ دیکھو کہ مساجد میں کہیں جمع لوگ ہوتے اور ساتھ میں شروع کرتے ساتھ میں ختم کرتے یہ سنت کے خلاف ہے عیسان کرے اگر اتفاقاً آپ کے جو بغل میں وہ آپ کے ساتھ اس کا الفاظ آپ سے مر رہی تو ٹھیک ہے لیکن تم جانبوجھ کے کرو کہ ساتھ میں شروع کرو ساتھ میں ختم کرو یہ سنت کے خلاف ہے سلف صالحین کے عمل کے خلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے انداز سے یا ازان کے انداز سے شعر کے انداز سے پڑھنا غلط ہے آپ دیکھو کہ بہت سے لوگ اللہ اکبر اس طرح تمطیط اور تمدید کے ساتھ یہ بھی صحیح نہیں ہے اس طرح انسان نہ کرے اس کے لئے اور بہت سے غلطیاں لوگ کرتے ہیں اس سے انسان کو بچنا چاہیے سنت کی پابندی کرنی چاہیے احتمام خود کرے اور بچوں سے بھی کروائے ہر جگہ کرے آج کل خاص کریے سنتیں اکثر لوگ چھوڑ دئے کچھ کر کے پھر انہوں تھک جاتے ہیں ہمت افضائی کرنا ان لوگ کے ساتھ دینا بہت ہی ضروری بہت چند ایام ہے لیکن اس عبادت کی بڑی فضیلت ہے اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ کو اس عبادت پر عمل کرنے کے توفیق دے اور ہم لوگ کو فائزین میں سے ہم لوگ کو بھی بنائیں وصل اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین